یہاں پہ جو ایونٹ ہوا ہے آج کا وہ بیسیکلی پروپرٹی ٹولز اور ایمبرویڈی بیس سٹریٹیجیز پہ ہوا ہے جو کہ بہت مفید تھا ہمارے چیمبر کی خواتین کے لیے اور یہاں پہ کیا اس سے پہلے ہی ان لوگوں نے اپنے آپ کو ریجسٹریشن کی طرف لے کے گئے اور اب آج انہوں نے بہت اچھا ریسپانس پایا اور آگے بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کلایبوریٹ کریں یہ اپنی نویت کا پہلا پروجیکٹ ہے اسے پہلے اس طرح کا پروجیکٹ نہیں ہوا ملتان اور بہاولپور میں جو ہماری کڑھائی کرنے والی خواتین ہیں ہنرمند خواتین ہیں وہ خواتین کام تو بہت اچھا کر رہی ہیں اور وہ ایکسپورٹ بھی کر رہی ہیں بازالات میں اور نیشنل لیول پہ تو ان کو پہچانا جاتا ہی ہے بہت ویلیو ہے ان کے کام کی لیکن انٹرنیشنلی اس کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے یہاں نیشنلی بھی کاروبار کرنے کی صورت میں ان کو اپنے انٹرنیشنل پاپٹی رائٹس کا پتہ نہیں ہے جسے کہ وہ اپنے برینڈز اسٹیبلش کر سکیں اور اپنی مارکٹنگ کر سکیں تو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ جب ہمیں یہ کمی یہاں فیل ہوئی تو وائپو کے تعاون سے یہ پروجیکٹ ہم یہاں لے کر آئے یہاں پہ جو خواتین ہیں ان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں اس میں کہ ان کی آئی پی رائٹس کیا ہیں اور آئی پی رائٹس اگر وہ اپنے ریجسٹر کرتی ہیں جس ٹریڈ مارک ریجسٹر کرتی ہیں تو اس صورت میں ان کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں وہ کس طرح کرنا ہے اور اس کے بعد جب وہ کر کے پھر ہم ان کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے اور اس کی بریننگ کے لیے تاکہ وہ پھر انٹرنیشنلی بھی جا سکے ان لوگوں نے ہم لوگ کے لیے بہت ایفرٹس کی ہیں بہت کام کی ہیں اور ہماری ومنز کے لیے جو اہنا مطلب آگے ایک پلیٹ فارم ہم لوگ کو دے رہے ہیں یہاں پہ یہ لوگ آگے کام کرنے کے لیے اور مطلب ابھی ہم لوگ کا فرسی ورکشوپ ان لوگ کے ساتھ انشاءاللہ آگے ہم لوگ کے لیے بہت زیادہ ہی ہوپس ہیں ہمارا بہت اچھا رہے گا ان لوگ کے ساتھ ایک سریڈنگ ہم نے فوکس کیا ومن پہ اور ساؤت میں ہم نے دیکھا کہ بہت پوٹینشل ہے بہت کام ہے سپیشری ملتان بہاولپورم زفرگرد تو ہم نے اس کو ایریا کو سلیٹ کیا ایزا پائلٹ پروجیک اور ہم نے یہ پروجیک جو شروع کیا اس میں کچھ سٹیجز تھی ہم نے اشتہار دیا خواتین کو ایڈنٹی فائی کیا کون تھی خواتین اس کام میں انوال میں بزنس میں پھر ان سے ہم نے میٹنگ کی اور آج ہم اسی ٹریننگ کی کانٹینیوٹی میں ہم یہاں آئے ہیں اور ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں ہنڈ رولڈ کر رہے ہیں ہم تین سٹیجز بھی ان کو چلا رہے ہیں وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں کیا انہوں نے میند تو کر رہی ہیں نسل در نسل کیا وہ اپنا ٹرین مارک اپنا برینڈ پروٹیکٹ کیا اور دوسری قیدے کے لیے جنہوں نے اپنا برینڈ تو پروٹیکٹ کیا ہوئے بٹ وہ کمرشل ایکٹیوٹی نہیں کر رہی تھا ان تیسرا ہے جو کمرشل بھی کر رہی ہیں بٹ وہ انٹرنیشنل مارکٹ ایکسپلور نہیں کر رہی تو ہم ان تینوں کو اڈریس کر رہے ہیں